السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بھارت دیش کے اندر بغیر شادی کے بغیر نکاح کے جو ریلیشنشپس بن رہی ہے اور گورمنٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے تمام باتوں کو آج ہم ٹیکنیکل انیلائیسیس کریں گے تو سب سے پہلے بغیر شادی شدہ مرد عورت کا ساتھ میں رہنا یا شادی شدہ مرد عورت کا ساتھ میں رہنا یا شادی شدہ مرد کا کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ رہنا یا شادی شدہ عورت کا کسی غیر شادی شدہ لڑکے کے ساتھ میں رہنا انڈین لاؤ انڈین قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو پانچ میں دو ہزار بیس ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں there is no legal barrier in lieu in relationships between an unmarried girl and a married man living in a relationship is not considered to be marriage a marriage with the girl man is one aspect under marriage act and living with her him is another concept پانچ میں دو ہزار بیس کی ریپورٹ میرے سامنے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ مرد وہ کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی کو اپنے ساتھ میں رکھ سکتا ہے دونوں اگر ایک ساتھ میں منظور ہے تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں physical relation بنا سکتے ہیں اور یہ marriage کے ایکٹ میں یعنی شادی شدہ کے حکم میں نہیں آئے گا بلکہ اس کو غیر شادی شدہ کے حکم میں یعنی یہ سمجھا جائیں گا کہ دونوں نے اپنے مرضی سے ایک دوسرے سے relations بنائے ہیں اب اسی طرح سے کوئی شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ میں اگر وہ رہتی ہے اس کے بارے میں الہباد ہائی کوٹ کا یہ judgment میرے سامنے ہے جو جنوری 29 جنوری 2021 کا married woman living with another man without divorcing husband cannot seek legal sanctity الہباد ہائی کوٹ اب دیکھئے اس کے اندر بھی صاف طور پر اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر طلاق کے وہ کسی اور مرد کے ساتھ میں رہ رہی ہے تو کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے وہ بالکل رہ سکتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی قانون کی وجہ سے آج ہمارے دیش میں بھی جو بڑے بڑے ہوتیلز ہیں جو لوج ہے جو آئیسی جگہ ہیں یعنی بہت سے rooms وغیرہ آج کل مارکٹ کے اندر آ چکے ہیں اسی ویب سائٹ وغیرہ پہلا زمانہ وہ ہوتا تھا جب آپ کسی شہر میں سفر کرتے تھے تو اپنے لیے ہوتیل میں ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کمرہ بک کر سکتے تھے آج ویسا نہیں ہے بلکہ آج ایسا ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے اپنے آفیس کا بول کر نکلی ہے کمپنی کا بول کر نکلی ہے کال سینٹر کا بول کر نکلی ہے یا کالیج کے لیے وہ نکلی ہوئی ہے ایسے ہی ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے ایک مرد ہے وہ بھی اپنے گھر سے جو ہے آفیس کے اتبار سے نکلا ہے کام کے اتبار سے نکلا ہے یا سٹوڈنٹس کالیج کے اتبار سے نکلا ہے لیکن وہ دونوں کسی بھی ہوتیل کے اندر کسی بھی جو ہے جیسے یہ آج کل بہت سارے رومز کی جو فیسیلیٹیز آویلیبل ہے وہاں جا کر ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے باز آپتہ آن لائن روم بک کر سکتے ہیں آن لائن آن لائن ایک گھنٹے کے لیے روم بک ہو گیا زینہ جو ہے نا زینہ محترم دوستو آج کے کلچر میں آم ہو چکا ہے آم یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویسٹ کے جو کنٹریز ہے یا یوروپین کنٹریز ہے یا جو یہ ہے کیا بولتے ہیں امریکہ ہے کینیڈا ہے یہاں پہ ہی ننگاپن ہے یا گنداپن ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس سے زیادہ ننگاپن اس سے زیادہ جو live in relationship کے cases ہے وہ آپ کو ہمارے بھارت دیش میں ملیں گے حیرت ہوں گی آپ کو جان کر کہ دلی کے اندر ایک میٹرو اسٹیشن کا جو واش روم ہوتا ہے اب آپ نے تو دیکھے ہوں گے نا ہمارے دیش میں عمومن دنیا میں سمجھو مجھے لگتا ہے ہمارے دیش میں ہی آپ کو یہ چیز ملیں گی کہ جب بھی ہم کہیں پہ واش روم جاتے ہیں واش روم مطلب جہاں پہ ہم یعنی ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو دو روپیے پانچ روپیے دینا پڑتا ہے اور ایک آدمی بازابتہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کا کانٹریکٹ لیا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ہی دلی کے ایک میٹرو اسٹیشن کے اوپر جس نے اس طریقے کا کانٹریکٹ لیا ہوا تھا اس نے اندر کے واش روم پورے ختم کر دیا وہاں پہ ایک کھٹیا دال دیا اور چلتی میٹرو کے درمیان چلتی میٹرو کے درمیان جن دو لوگوں کے اندر شہوت کی آگ لگ گئی شہوت کا جوالہ بھڑک گیا اور وہ دونوں اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ اب اپنے کو اپنی شہوت کو تھنڈا کرنا ہے اپنے کو اپنی آگ بجھانے کا ہے جو چولے میں دھدکتے ہوئے کوئلے ہیں ان کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے اب کہاں پہ یہ آگ بجھائی جائے آپ کو میں بتا دوں دلی میٹرو میں ایسے کئی کیسے ہو چکے ہیں چلتی ٹرین کے اندر لڑکا لڑکی وہیں پہ انہوں نے کاروائی شروع کر دیئے تھے اس کے بعد لوگوں نے ان کو روکے ارے کیا کر رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے کتہ اور کتی بیچ روڑ پر زینہ کرتے ہیں مرد عورت ویسے ہی زینہ کریں گے مرد عورت ویسے ہی زینہ کریں گے اور وہ انسان جو ان کو یہ کہے گا کہ ارے بھائی روڑ راستوں پر زینہ مت کرو جاؤ دیوار کے پیچھے جا کے زینہ کرو لوگوں کے سامنے مت کرو وہ اس زمانے میں اس مقام اور درجے کا ہوگا جیسے اس زمانے میں تمہارے درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اور ان کا مقام ہے یہ حدیث ہے یہ قیامت کی علامات اور نشانیوں سے متعلق اگر آپ حدیث دیکھوں گے آپ کو یہ ساری روایتیں ملے گی کہ ایسا زمانہ اور وہ زمانے میں صحابہ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لیکن میں آپ کو یہ کسی لندن کی پیریس کی نیو یورک سیٹی کی بینکک سیٹی کی کولالامپور سیٹی کی سول سیٹی کی ٹوکیو سیٹی کی اور گوانگزو سیٹی کی اور شنگھائی سیٹی کی اور بیجنگ اور ہانگ کانگ کی بات نہیں بتا رہا ہوں دلی میٹرو دلی میٹرو کی بات بتا رہا ہوں چلتی ٹرین میں چلتی ٹرین کے اندر ہی آئیسی آگ بھڑک گئی قابو اور کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے لیے وہ جو انسان تھا جس نے ٹوائلٹ کا کانٹریکٹ لیا ہوا تھا اس نے وہیں پہ دو چار کھٹیا دال دیا اور ایسی جس کی بھی آگ بھڑک رہی تھی وہ ایسے آگ بھڑکنے والے وہاں پہ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے ہر ایک سے وہ تین تین سو روپیے لیتا تھا اور ہر ایک کو جو ہے اس کی آگ تھنڈی کرنے کا موقع دیا جاتا تھا اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ کورونا وائرس آپ کو کیا لگتا ہے یہ کورونا وائرس ایسے ہی آیا یا ایسے نہیں آیا ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا بوجھ زمین کے لیے ناقابل برداشت تو ہو گیا کیونکہ انسان کتے اور سوروں کی سطح سے نیچے گر گیا کتے اور سور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے جو آج کے انسان ایسا زینہ کو عام کر دیئے انہوں نے زینہ کو عام کر دیئے جب زینہ کو ایک کال سینٹر کے اندر ایک ان کا جو جو ڈرینیج کا لائن ہوتا ہے وہ پورا چوک اپ ہو گیا چوک اپ مطلب اس میں پانی نہیں جانے لگا تو میرے ایک پہچان والے کو انہوں نے اس کو صاف کرنے کے لیے بلائے وہ مجھے بتانے لگا وہ اس لیے چوک اپ ہو گیا تھا کیونکہ پورا کنڈوم سے بھر گیا تھا وہ پورا کیا پورا جو پائپ تھا پورے اتنے کنڈوم ہو گئے تھے اس کے اندر پورا کنڈوموں سے بھر بھر گے بھر بھر گے کیونکہ وہی ٹوائلیٹ کے اندر فارغ ہو رہے اور وہی ٹوائلیٹ میں کنڈوم چھوڑ دے رہے تو وہ کنڈوم جا کے اس کے اندر اٹک جا رہا پائپ میں پورا پائپ چوک اپ ہو گیا اس کی وجہ سے اور پائپ جب چوک اپ ہو گیا اس کے بعد میں پلمبر صاحب نے جب اس کو صاف کر کے دیکھے تو چوک اپ کیوں ہوا پائپ تو پتہ شالہ پورا بھر گیا ہوا ہے وہ کنڈوم سے یہ حال ہے انڈیا کا میں آپ کو انڈیا کے یہ سارے فیگرز اور آنکڑے کیونکہ گورمنٹ نے لیگل کیا ہوا ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اور ہمارے اپنے گھروں کا ماحول محفوظ رہے اس کے لئے ہمارے سامنے ایک ہی طریقہ ہے اسلامی شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا اسلام میں سب سے بڑا اصول ہے پردہ دیور کا بھابی سے پردہ سسرا اگر بری نظر سے بہو کو دیکھ رہا ہے تو شریعت نے اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا سالی کا اپنے بہنویں سے پردہ یہ یہ پردے ہیں شریعت کے اندر اور نہ آپ بولیں گے کہ نہیں ایسا ہم آج کا موڈن زمانہ ہے تو میں آپ کو آج کے موڈن زمانے کی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں سگے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں مو کالا ایک نہیں آپ کو ہر آٹھ پندرہ دن کو ایسی کوئی خبر پڑھنے کے لیے ملے گی جس لڑکی کا مو کالا ہوا ہے اس کے ساتھ میں مو کالا کرنے والا کوئی باہر والا نہیں اس کا سگا باپ اور وہ بھی ایک ایک دن نہیں ایسی بھی خبریں ہم نے پڑے کہ سات سال تک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ مو کالا کرتا رہا بھائی اپنی بہن کے ساتھ مو کالا کرتا رہا دیور اپنی بھابی کے ساتھ میں مو کالا کرتا رہا بہنوئی صاحب اپنی سالی کے ساتھ میں مو کالا کرتے رہے اور سسرے صاحب اپنی بہو کے ساتھ میں مو کالا کرتے رہے شریعت کے احکام ہیں میرے بھائی شریعت کے احکام ہیں سسرے صاحب جو ہے بہو کو لگ رہا ہے سسرے صاحب کے گھٹنوں میں درد ہے بہو ذرا تیل لانا ہمارے گھٹنوں کو لگانے کے لیے سب کو لگ رہا ہے دیکھو بہو کتنی خدمت گزار ہے سسرے صاحب کے گھٹنوں کو تیل لگایا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت کے ناریلوں کو تیل لگایا جا رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے اور اس کے علاوہ جو بچی کچی کسر تھی وہ آج ہمارے زمانے کے سوشل میڈیا نے پورا کر دیا یہ فیس بک انسٹاگرام ٹینڈر اس کے علاوہ اور بھی اتنے سارے ایپس آج مارکٹ میں آ چکے ہیں جنہوں نے زنا کے راستے کو بالکل آسان کر دیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا نا ہم نے نکاح کو مشکل بنایا تو ہم نے جب نکاح کو مشکل بنایا ہم نے جب نکاح کو مہنگا بنایا تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر نئے نئے ایپس ہے انہوں نے زنا کو آسان بنا دیا انہوں نے کہا تم نکاح کو مشکل کرتے رہو ہم زنا کو آسان کرتے رہیں گے مفت میں فری میں اللہ حفاظت فرمائی بچی کچی کسر اسی لیے یہ آج کا جو فیس بک ہے یہ آج کا جو ٹنڈر ہے یہ آج کا جو انسٹاگرام ہے اس کے اوپر بازابتہ ایسے نوجوانوں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہے ان کا مقصد ہی ہے کہ جو غیر یعنی جو بیچاری کم سمجھ والی لڑکیاں ہیں یا جو کم شعور والی لڑکیاں ہیں ان کو اپنے ٹریپ میں لیا جائے ان کو پیار محبت کے جال میں پہلے فسایا جائے اور اس کے بعد میں ان کو پروسٹیٹیوشن کے دھندے میں ڈھکیلا جائے یعنی ان کو جو ہے پھر کالگر بنا لیا جائے ان کو پھر اس طریقے کے کاروبار میں لگایا جائے عام طور پہ یہ ہو رہا ہے اور ایسے ہی بہت ساری پروسٹیٹیوٹس خود آلریڈی سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس اوپن کر کے بیٹھی ہے جو اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر جو بیچارے معصوم کولے کولے لڑکے ہیں اور جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو اپنے ٹریپ میں کیسے لینا ان کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھسانا فیس بک کے اوپر آپ بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوں گا ان میں سے کون پروسٹیٹیوٹ ہے جس کا مقصد ہی ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ اوپن کر کے لوگوں کو اپنے ٹریپ میں لینے کا ٹریپ میں تو اس کے لیے شریعت کے جو احکام ہیں پردے کے یاد رکھو اس پہ عمل ہونا بہت ضروری ہے جہاں شریعت نے دیور بھابی کے بیچ میں پردہ کہا ہے تو بلکل پردہ کرنا فرض ہے یہ چھچورا پرن اور یہ فرینڈلی ریلیشنز آگے چل کے جو ہے دونوں کے بیچ میں زناکاری کا دروازہ بننے والے ہیں ایسے ہی سالی اور بھائی جان ان دونوں کے بیچ میں بھی شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے فرض ہے پردہ آج اگر پردے کی پابندی نہیں ہوں گی بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ بھائی جان بھائی جان کے چکر میں بھائی جان پھر دیکھو ایک دن گابن کر کے چھوڑ دیں گے اس کو اللہ حفاظت فرمائیں اور ایسے ہی سسرے سا بھو اگر سسرے کی نیت خراب ہے تو بھو نے اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے ورنہ گھٹنوں کو تیل لگاؤ گھٹنوں کو تیل لگاؤ بول کے پورے ناریلوں کو تیل لگانے لگائیں گا اللہ حفاظت فرمائیں اور دونوں کے بیچ میں زینہ کے دروازے کھلیں گے اس لئے میرے محترم دوستو میری آپ تمام لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ اور درخواست ہے شریعت کے احکام یہ ہمارے لئے سراپا رحمت ہے سراپا رحمت ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ جو فتنے ہیں نئے نئے فتنے جو آ رہے ہیں اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ سب اس طرح کی گندگیوں کا پھیلنا اس طرح کے بیانات کا آنا اس طرح سے نکاح کو آوائٹ کیا جانا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں فتنوں کے اس دور میں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آدمی صبح کو مومن ہوں گا اور رات آنے آنے تک کافر ہو جائے گا اور رات کو مومن ہوں گا اور صبح آنے آنے تک کافر ہو جائیں گا ایسے دور میں جس میں فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آگ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ